السلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست حیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملی والے بھی سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں آپ سب کو شے پرچی جوا کھلنا قانونی جرمے لہذا ان بتاؤں ہیں نمبروں سے گیس پرائز بان خریدیں اور ملچی معیشت کو خوشحال بنائیں دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو والے پرائز بان کی قرآن دازی ہو چکی ہے تو میں نے ایک روٹ رکھا تھا وہ میرا دوسرا چینل ہے یہ میرا چینل ہے اون پرائز بان تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو میرا دوسرا چینل ہے اس کا نام ہے پرائز بان سوپر ٹپ کے نام سے میرا چینل ہے تو اس پر دوستو میں نے ایک روٹ لگایا تھا نامیات پر روٹ تھا چار اکڑے میں نے دوستو اس میں بتایا تھے ستر پچتر چوتر اور اناسی تو دوستو وہاں پر الحمدللہ 89 کا اکڑا 200 والے ڈرام پر وین ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ دوستو نے 89 کا اکڑا کھیلا ہوگا اور اس سے بھرپور فیدہ اٹھایا ہوگا اور انہوں بھی بڑا اٹھایا ہوگا تو دوستو اس سے پہلے بھی میں نے اپنا 91 اور 96 کا اکڑا رکھا تھا تو وہاں پر بھی 91 کا اکڑا جو ہے تھائی لاتری والے ڈرام میں پلے ہوا تھا تو مسلسل وہ دو ڈرام جو ہیں پلے ہو چکے ہیں تو دوبارہ دوستو آپ کی بھرپور فرمیچ پر میں وہ ویڈیو بھی دوبارہ اپنے چینل پر لگاؤں گا پرائز بانڈ سوپر ٹیپ والے چینل پر تو یہ جو دوستو میرا چینل ہے یہ اون پرائز بانڈ ہے تو اس پر بھی میں روٹ لگاتا رہتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا پرانا چینل ہے تو آج دوستو میں آپ کی بھرپور فرمیچ پر دوستو ایک روٹ لائے ہوں بیک اکڑے کا تو یہ میں آپ کو آگے تفصیل سے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح اس کی ڈیٹیل ہے اور آٹھ بیک اکڑے ہیں تو توٹل دوستو آٹھ بنتے ہیں لیکن چار میں سے جو ہے اس نے ترتیب بنائی ہوئی ہے توٹل چار بیک اکڑوں میں سے جو ہے فٹ کا بیک اکڑا پلے ہو رہا ہے تو میں آگے دوستو اس کو آپ کو چل کے سمجھاتا ہوں تو دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں لازمی جو ضروری بات ہے کہ کچھ دوستو نے مجھے کمنٹس جیا کہ آپ کی گیم جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے تو ہمیں آپ کی گیم بہت پسند ہے تو آپ میں ہم جو ہے آپ کے ساتھ ممبرشپ رکھنا جاتے ہیں جو آپ جو ہے ہمیں اپنا نمبر دیں اور ہم آپ کو فیز بھی دیا کریں گے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمنٹس میں کچھ دوست جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ بڑی اچھی ویڈیو بناتے ہیں آپ کی گیم بڑی اچھی ہوتی ہے ہر ڈرہ پر جو ہے ویننگ کر جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ممبرشپ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو ہے ممبرشپ نہیں رکھنا چاہتا تھا چونکہ میں جو ہے جوب کرتا ہوں تو جو پندرہ سولہ گھنٹے میری ڈیوٹی ہوتی ہے میں اپنی ویڈیو بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میرے چینل پر کافی دن سے کوئی بھی ویڈیو نہیں آئی تو دوستو میرے پاس ٹیم بھی نہیں ہوتا میں نے جو پر بھی جانا ہوتا ہے اور رات کو تقریباً آٹھ نو بجے آتا ہوں تو ویڈیو بنانے کا بھی ٹیم نہیں ہوتا اور نہ ہی اپلوڈ کرنے کا ٹیم ہوتا ہے تو دوستو کافی میری لمبی ڈیوٹی ہے چودہ پندرہ گھنٹے دینے پڑتے ہیں تو دوستو پھر میں نے سوچا ہے کہ دوست مجھے کمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے بھلے کے لئے میں ویڈیو جو اپنا نمبر دے رہا ہوں آپ کو ویڈیو کے پہلے کمنٹ سے میں خاص طور پر دوستو ان دوستوں کے لئے یہ بھی دوستو اس میں بھی آپ دوستوں قائل بھلا ہے کہ اگر میں ویڈیو نہیں لگا سکتا اپنے چینل پر تو میں آپ کو اپنا ویڈیو نمبر دے رہا ہوں تو میں ویڈیو جو ہے آپ کو وہاں پر جو ہے جو ٹارگٹ گیم ہوگی تو میں آپ کو جو ہے ویڈیو نمبر پر دے دیا کروں گا تو دوستو میں ویڈیو اپنے گروپ میں جو ہے ٹوٹل سات آٹھ بندوں کو ایڈ کروں گا جو دوست جو ہے مخلص ہوں گے اور میرا حق بھی ادا کر سکیں گے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ میں شادی شدہ بندہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں کیونکہ آج کل چاہ آپ کا حالات کو پتا ہے کہ کیسا دور چل رہا ہے مہنگائی کا دور ہے ہمارے بھی دوستو کچھ خرچے وغیرہ ہوتے ہیں تو دوستو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست جو ہے مخلص ہوں صرف وہ میرے ساتھ رابطہ کریں جو باقی فری والے ہیں ان کے لئے میں دوستو اپنے چینل میرے دو چینل ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کے لئے دوستو میں چینل پر فری ویڈیو لگاتا رہتا ہوں جو دوست فری والے ہیں دوستو سب کے لئے تو سب میرے لئے ایک جیسے بھی ہیں آپ ان بات کو جو ہے غلط مت سمجھنا چاہئے کہ کوئی دوستوں سے وہ پیسے لے رہے اور کسی کو فری دے رہے یا کیا ہے کیا نہیں دوستو سب لوگ میرے لئے جو ہیں برابر ہیں تو دوستو بات کچھ اس طرح ہے کہ جو مخلص ہوں گے وہ صرف میرے ساتھ رابطہ کریں باقی دوستو جو فری والے ہیں ان کے لئے میں چینل پر ویڈیو لگایا کروں گا وہ جو ہے دوست جو ہیں ویڈیو سے لطف اندوز ہوں ویڈیو میں بھی اچھی اچھی جیم ہوتی ہیں تو جو دوست مخلص ہوں گے میرا حق قدا کر سکیں گے ان کی لئے دوستو جو ہے مناسب فیس ہوگی کوئی زیادہ فیس نہیں ہوگی جو باقی دوستو جو بابے ہوتے ہیں بڑے بڑے گیمر پچیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار ان کی ممبر شپ ہوتی ہے لیکن پھر بھی دوستو ان کی گیم پلے نہیں ہوتی اور بعد میں جو ہے وہ ان کو کافی افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی فیس ادا کی اور ہمارا انام بھی نہیں لگا تو دوستو میرا تو آپ کو پتا ہے چاہے الحمدللہ میری ہر ڈراپر جو ہے گیم لازمی پلے ہو رہی ہے چاہے تھائی کا ہو چاہے پرائز بان کا ہو تو دوستو جو میرا وٹس اپ نمبر ہے میں اپنے ویڈیو کے پہلے کمنس میں دے دوں گا تو جو دوست مخلص ہوں گے صرف وہ دوست جو مخلص ہیں اور میرا حق بھی ادا کر سکیں وہ صرف وہ جو ہے میرے ساتھ لازمی رابطہ کریں باقی کے لئے جو فری والے ہیں ان کے لئے جو میں ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر لگاتا رہتا ہوں وہ لوگ جو ہے ویڈیو دیکھیں تو دوستو بات کچھ اس طرح سے تھی تو دوستو آپ جو ہے ساتھ ساتھ سو سیال کورٹ والا بانڈ ہے اس کے لئے دوستو میں آپ کو ایک روٹ آپ دوستوں کے لئے لائیا ہوں جو کہ بیک اکڑے کا روٹ ہے اور آگے دوستو میں تفصیل سے چل کے سمجھاتا ہوں کہ اس چیئر ترہ اس چیئر دیٹیل رکھ لگیا اور کتنے ہمارے بیک اکڑے بنیں گے توڑل تو بینہ وقت جائے کہ دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ چلیے بیک اکڑے کا روٹ لائیا ہوں تو دوستو کچھ بات اس طرح ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح لکھ لینا ہے جس طرح میں نے لکھا ہے دوستو یہ پہلا ڈرہ لگا تھا 38.05.12.2023 میں تو اسی طرح آپ نے بھی لکھ لینا ہے اس سے دوستو دو درہ پیچھے لگا تھا 47.45.80 پھر اس کے دو درہ پیچھے لگا تھا 96.58 بروکر 38 پھر اس کے دو درہ پیچھے لگا تھا 972 بروکر 38 پھر اس کے دو درہ پیچھے لگا تھا 62.60 بروکر 11 پھر اس کے دو درہ پیچھے لگا تھا 13.15 بروکر 53 پھر دوستو اس کے دو درہ پیچھے اب لگا ہے 72 بروکر 73 یہ دوستو ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ چھے ڈرہ جو ہے یہاں پر پلے ہے ساتویں ڈرہ پر جو ہے ہم ڈرہ کھلنے جا رہے ہیں تو یہاں پر دوستو پہلا ڈرہ لگا تھا چھتیس بارہ یہاں پر ہمارا پاس ہوا تھا کرنٹ میں پھر اس سے اگلا ڈرہ کرنٹ میں لگا تھا زیرو نو سنتیس یہاں پر پاس ہوا ہے پھر پیس تیسرا ڈرہ دوستو اس سے اگلا کرنٹ میں لگا تھا تیسر 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 تیس دوستو اب آگے میں آپ کو اس تفصیل سے اس چی ڈیٹیل سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہمارے اور کون سے بیک اکڑے بنیں گے تو دوستو آپ نے چاہت کرنا ہے بیک اکڑا لیں کھان لے کے لیے یہ دوستو لگا تھا پہلا ڈرات ہتی زیرو پانچ بروکر بارہ یہ دوستو چھٹا فگر ہے ہمارا دو کا ویسے تو دوستو اگر شکل کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ شکل یہ ٹوٹل آٹھ بنتے ہیں بیک اکڑے تو جہاں پر دوستو اب نے ترطیب بنائی ہوئے یہاں پر دوستو چھٹا فگر ہے ہمارا دو کا یہ دو کا آپ نے چھٹا فگر سیم ہی رکھنا ہے جس طرح یہ لکھا ہوئے اس کا آپ نے کوئی گھر شہر نہیں لینا یہ دو کا آپ نے سیدھا ہی رکھنا ہے اور یہ جو دوستو پانچوں فگر ہے ایک کا یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کا آپ نے گھر لینا ہے یہاں کے دو کا ہمارے پاس سنگ دوستو یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جہاں 30.05.12 ہے یہ بارہ کا بروکر لگا تھا تو بارہ کا جو بروکر ہے دوستو یہ ہمارا شکل ہے بارہ کی شکل میں جو ہے یہاں پر بیعہ کا کڑا لگنا ہے تو آپ نے دوستو کیا کرنا چاہیے یہ جو بارہ ہے یہ دو کا آپ نے چھٹا فگر سیدھا لکھنا ہے اور یہ پانچمہ فگر جو ایک ہے یہ سیدھا بھی لکھنا ہے اور اس کا گھر بھی لینا ہے دوستو یہ چار بنیں گے پہلا بنے گا بارہ دو سیدھا اور ایک بھی سیدھا اور اس کو کلٹی کرنا ہے تو اکیس اور پھر ایک کا گھر لینا ہے چھے باس ہٹ اور باس ہٹ وہ اپنے کلٹی کرنا ہے تو چھبیس یہ دوستو توٹل چار بنیں گے بیعہ کا کڑے پہلا بارہ اکیس باس ہٹ اور چھبیس تو جہاں پر دوستو آپ کے سامنے پہلا ڈرہ کھلا تھا چھتیس بارہ کا فٹ میں دوستو یہ پاس ہوا ہے تو یہاں پر دوستو ہمارا بارہ کا بیعہ کا کڑا یہاں پر پاس ہو چکا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر دہرہ لگا دیا بارہ کو اس کے بعد دوستو دوسرے ڈرہ پر آتے ہیں دوسرے ڈرہ پر ہے 87 کا 87 کا یہاں پر دوستو بروکر لگا تھا سات کو آپ نے سیدھا لکھ دینا ہے اور یہاں پر پانچوں فگر آٹھ کا ہے پہلے آپ نے سیدھا آٹھ لکھنا ہے تو یہ بنے گا 87 اور الٹا 78 اور جہاں پر آٹھ کا گھر لینا ہے تین تو یہ بنے گا سینتیس اور الٹا بنے گا تیہتر تو دوستو یہ چار بے گاکڑے ہیں ہتاسی اٹھتر سینتیس اور تیہتر تو جہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے ڈاپر زیرو نو سینتیس فرسٹ میں لگا ہے یہ دوستو ہمارا سینتیس کا آگڑا چار بے گاکڑوں میں سے پاس ہے یہ میں نے گول دہرہ لگا دیا آپ سے سامنے اس کے بعد دوستو آتے ہیں تیسرے ڈاپر تیسرے ڈاپر دوستو اچھانوے اٹھانوان اٹھتیس یہاں پر دوستو اٹھتیس کا بروکر لگا تھا آٹھ کے وہ آپ نے سیدھا لکھنا ہے جو ہمارا چھتا فگرہ آٹھ کا اور یہاں پر جو پانچمہ فگرہ پہلے یہ آپ نے سیدھا لکھنا ہے تو یہ بنے گا اٹھتیس اور الٹا بنے گا تریاسی تو اس کو آپ نے تین کا پھر گھار لینا ہے تو تین کا گھار لیں گے تو دوستو یہاں پر ہمارے ٹوٹل تین بیک اکڑے بنے تھے اٹھتیس اٹھاسی اور تریاسی تو یہاں پر دوستو انساٹھ اٹھتیس لگا تھا فاسٹ میں تو اٹھتیس کا جو ہے بیک اکڑا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اٹھتیس موجود ہے بیک اکڑا اس کے بعد دوستو آتے ہیں چوتھے آت پر چوتھے آت پر دوستو ہے نوے بہتر اٹھارہ اٹھارہ کا یہاں پر بروکر ہے تو آٹھ کو آپ نے جو آٹھ کا چھٹا پر گھر ہے یہ سیدھا لکھ دیا یہاں پر ایک سیدھا لکھا دو اٹھارہ الٹا کیا دو اکاسی اور ایک کا اپنے گھر لینا ہے تو یہ بنے گا اٹھ سٹ اور الٹا کریں گو تو چھاسی یہ دوستو چار اکڑے ہمارے پاس ہیں بیک اکڑے اٹھارہ اور اکاسی اٹھارہ اور چھاسی تو یہاں پر دوستو آپ دے سکتے ہیں چوراسی چھاسی لگا تھا فارٹ میں تو یہ چھاسی کا بیک اکڑا یہ ہمارا کھڑا ہے چھاسی کا بیک اکڑا اس کے بعد دوستو آتے ہیں پانچویں آٹھ پر پانچویں آٹھ پر دوستو ہے باسٹھ ساٹھ بروکر انیس یہاں پر دوستو انیس کا بروکر ہے یہ چھٹا فگر نو کا آپ نے سیدھا لکھنا ہے یہاں پر پہلے ایک بھی سیدھا لکھنا ہے تو یہ انیس آئے گا الٹا کیا تو اکانوے آئے گا اور ایک کا آپ نے گھر لینا ہے چھے تو یہ انیس آئے گا الٹا کریں تو چھانوے بنے گا یہ دوستو چار بیک اکڑے ہیں انیس اور ایک آنوے انیس آئے اور چھانوے تو یہاں پر دوستو آپ دے شکتے ہیں پندرہ انیس پاس ہوا ہے یہاں پر پندرہ انیس کھلادہ فاسٹ میں تو یہاں پر انیس کی بیک لگی ہے یہ ہے ہماری انیس کی بیک یہاں پر انیس کی بیک پاس ہوگی اس کے بعد دوستو آتے ہیں چھٹے آدھ پر یہاں پر دوستو ہے تیرہ پندرہ بروکر یہ ترپن کا ہمارے پاس بروکر ہے یہ دوستو چھٹا فگرہ تین کا یہ ہم نے سیدھا لکھا اور پہلی دفعہ ہم نے پانچ کا جو پانچہ ماں فگرہ ہے اس کو سیدھا لکھنا ہے تو یہ ترپن بنے گا ترپن کو الٹا کیا تو پینٹیس اور اس پانچ کا اپنے گھر لینا ہے تو زیرو تین کو الٹا کیا تو تیس تو یہ چار دوستو بیک اکڑے ہیں ترپن اور پینٹیس زیرو تین اور تیس تو یہاں پر دوستو اٹھانوے ترپن پلے ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ترپن کا جو ہے بیک اکڑا یہاں پر کھلا تھا تو یہی ہے دوستو ہمارا ترپن پہلے والا یہاں پر میں نے دیرہ لگا دیا ترپن کا ہمارے پاس بیک اکڑا پاس ہوا ہے دوستو اب ہم آتے ہیں ساتویں ہاتھ پر آپ کے سامنے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے ڈرپ پر چار بیک اکڑے بنے تھے پھر بھی ہمارا پاس ہے بارہ دوسرے ڈرپ پر بھی چار بیک اکڑے ہیں ستاسی اٹھتر تھے سینتیس اور دیتر سینتیس پاس ہے تیسے ڈرپ پر تین بیک اکڑے بنے تھے اٹھتیس تریہاسی اور اٹھاسی تو یہاں پر اٹھتیس لگ گیا چوتھے ڈرپ پر چار بیک اکڑے تھے اٹھارہ اور اکاسی اٹھارٹ اور چھہاسی تو یہاں پر چھہاسی لگ گیا پانچویں ڈرپ پر دوستو چار بیک اکڑے تھے انیس اور اکانوے انیس اور چھانوے یہاں پر انیس کا بیک اکڑا بنے ہوا ہے تو چھٹے آت پر دوستو بنے تھے ترپن اور پینتیس زیرو تین اور تیس یہاں پر دوستو دلپن لگ گیا بیک اکڑا اب دوستو آپ یہ سامنے توٹل ایک دو تین چار پانچ چھ اڈرہ جو ہے بیک اکڑے میں سے بیک اکڑا لازمی لگ رہا ہے فسٹ میں تو دوستو اب ہم ساتویں اڈرہ پر کھیلنے جا رہا ہیں یہ دوستو لگا ہے باس ہٹھ بات تیس بروکر تہتر تو تہتر گئے یہاں پر دوستو بروکر ہے چھتا فگرہ تین کا تین کو آپ نے بالکل سیدھا لکھنا ہے جیسا کہ شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں تو پانچپہ فگرہ سات کا ہے پہلے آپ نے سات کو سیدھا لکھنا ہے تو یہ بنیں گے دوستو تہتر اور تہتر کو آپ نے اُلٹا کرنا ہے تو سیں تیس اور پانچپہ فگرہ جو سات بتایا تھا اس کا آپ نے گھر لینا ہے تو سات کا گھر دو تو تئیس بنے گا اور تئیس کو اُلٹا کیا تو بتیس دوستو یہ چار ہمارے پاس بیک اکڑے بنیں گے تہتر اور سیں تیس تئیس اور بتیس تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک شکل میں جو ہے آٹھ بے گاکڑے بنتے ہیں تو دوستو جہاں پر تو ویسے تو آٹھ بے گاکڑے بنتے ہیں لیکن جہاں پر اس نے جیسے ترتیب بنائی ہوئی ہے تو اس حساب سے چار میں سے لگ رہا ہے ویسے دوستو اگر آپ کوئی ریکبری میں کھیلنا چاہے تو وہ بھی آپ دوسرے جو چار ہیں دوسرے دوستو جو چار بنیں گے وہ اٹھائیس اور بیاسی اٹھتار اور ستاسی تو وہ اگر آپ ریکبری میں کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیل سکتے ہیں اگر ہو سکتا ہے جہاں خدا نہ خواستا اگر ان چار میں سے اب نہ چلے اور دوسرے جو چار ہیں ان میں سے بیگ اکڑے لگ جائے بد کی سمتی سے تو دوستو آپ نے وہ بھی ریکبری میں لازمی کھیل لینا ہے اپنی طرف سے تو ٹارگیٹ ہمارے پاس بیگ اکڑے یہ ہیں جو چار میں سے لگ رہے ہیں تہتر اور سنتیس تیئیس اور بتی بیگ اکڑے دوستو میں نے وی آئی پی فارٹ کے لیے بڑا گھر جاپ کے سامنے لکھ دیا ہے دوستو یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ساڑھے سات سو سیال گوٹ والے بان چلی ہے چونچہ اس سے پہلے ایک اور ڈرہ ہوگا جو تھائی لٹری میں ہوگا تو یہ تھائی لٹری کی گیم نہیں ہے یہ ہے ساڑھے سات سو والے بان سیال گوٹ چلی ہے تو دوستو میں اس لئے یہ پہلے ویڈیو لگا رہا ہوں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں جو ہے جوب کرتا ہوں تو میرے پاس ہی اتنا کافی ٹیم نہیں ہوتا جو جب میں نے جوب پر بھی ٹیم دینا ہوتا ہے تو رات کو کافی دیر سے آتا ہوں تو ویڈیو لگانے کا بھی ٹیم نہیں ہوتا اور نہ ہی بنانے کا ہوتا ہے تو آج میں فری تھا تو میں نے اس لئے سیال گوٹ کی ساڑھے سات سو والے بان چلی ٹھائی سے بھی پہلے لگا دیا ہے تو دوستو ہو سکتا ہے مجھے ٹیم نہ ملے تو اس لئے میں آپ دوستوں کے لئے پہلے ویڈیو لگا رہا ہوں تو ٹھائی ای گیم بھی انشاءاللہ ضرور لگاؤں گا وہ بھی ضرور میں ٹیم نکالوں گا آپ دوستوں کے لئے دوستو آپ ہنڈ میں آپ کو ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ میں نے ممبرشپ دوستوں کی پر پور فرمائش پر جو چھے وہ کمنس کرتے رہتے ہیں جو آپ چیئے ہم اچھی ہوتی ہے تو ہم آپ سے ممبرشپ رکھنا جاتے ہیں تو جو دوست جو ہیں میرا حد قدا کر سکتے ہیں جو مخلص ہوں گے خاص طور پر وہ دوست میرے ساتھ رابطہ کریں مجھے میسج کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو میں جوب پر جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں جوب کرتا ہوں تو اگر میں فری ہو سکا تو آپ کو ٹیم دوں گا ورنہا جب میں گھا رہا ہوں گا تو پھر آپ سے بات چیت ہوگی تو دوستو میں آپ چلیے مناسب سے فیس رکھوں گا کوئی زیادی فیس نہیں ہوگی جس طرح دوسرے بابے زیادی فیس لیتے ہیں اور بھرپور لوگوں کو دھوکہ بازی دیتے ہیں اور پیدا اٹھاتے ہیں دھوکہ بازی کا اور گیم بھی اچھی طرح نہیں دیتے تو میں دوستو ٹارگٹ گیم آپ دوستوں کو ویٹس اپ پر دیا کروں گا تو ٹوٹل جو سات اٹھ ممبر رکھوں گا اس سے زیادہ نہیں رکھوں گا وہ بھی جو میرے ساتھ مخلص ہوں گے اور میرا حق ادا کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو آپ یہ غلط سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اشاید اس نے چینل بھی بنائے ہوئے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے یہ ممبر شیف بھی رکھ رہے ہیں دوستو وہ بات نہیں ہے آپ کو بتایا کہ آج کل کا کیسا دور ہے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں کافی مہنگئی ہے تو دوستو ہمارے بھی زہر چی بات ہے کچھ خرچے جات ہوتے ہیں بیوی ہے بچے ہے ہر چیز ہے گھر میں امی ابو ہے تو کافی دوستو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو باقی جو دوست پری ہیں ان کے لیے تو میں یوٹیوب پر ویڈیو لگاتا رہتا ہوں باقی جو دوست مخلص ہوں گے ان کو میں تارگیٹیم واتساب پر دیا کروں گا تو واتساب کا دوستو جو نمبر ہے میں ویڈیو کے پہلے کمنس میں دے دیا کروں گا ابھی بھی میں دے رہا ہوں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو واتساب کا نمبر جو ہے ویڈیو کے پہلے کمنس میں میں دے رہا ہوں آپ دوست جو ہے میرے نمبر پر واتساب پر رابطہ کریں مجھے میسج کریں تو میں آپ دوستوں کو ضرور ریپلائی دوں گا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنس میں بھی بتایا کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ